پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخواہ کے شہر بننو میں فوجی چیونی پر ہونے والے حالیہ حملے اور اسکریت پسندوں کے خاتنے کے لیے فوجی آپریشن ازم استحکام کے خلاف ام پاسون کی کال پر ہفتے کو شروع ہونے والا دھرنا کو بھی جاری ہے صحافی روفان خان کے مطابق بننو میں ام پاسون کا دھرنا ہفتے کو شروع ہوا تھا جس کے لیے بننو چیونی کے مرکزی راستے کے سامنے پولیس لائنس چوک میں کیمپ لگایا گیا دھرنے میں مختلف سیاسی جماعتوں کے علاوہ طلبہ سماجی اور فلاحی تنظیموں کے نمائندوں اور رہنماؤں نے احتجاجی کیمپ کا دورہ کیا جبکہ دھرنے میں بننو کے نوجوانوں نے بھی حصہ لیا شدید گرمی کے باوجود لوگ بڑی تعداد میں دھرنے میں شریک ہو رہے عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدرمیہ افتخار حسین اپنی جماعت کے رہنماؤں کے ہمراہ کیمپ آئے جبکہ لکی مروت کے مشران میں بھی خصوصی شرکت کی سیکیورٹی صورت حال کے پیش نظر خبر پختونخواہ حکومت نے صوبہ کے دوسرے ازلا سے پولیس کی نفری بنو طلب کر رکھی ہے جبکہ بنو چہونی کو جانے والے راستوں پر کنٹینرز رکھ کر راستے بند کر دیے گئے ہیں دھرنے کے دوران بنو شہر اور اردگرد کے علاقوں میں بازار تو کھلے ہیں لیکن رش معمول سے بہت کم ہے دھرنے کے شرکہ نے متفقہ طور پر ایک تیس رکنی کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا جس کے پاس حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے آنا کرنے کا اختیار ہوگا اس کمیٹی میں بنو سے رکن قومی اسمبلی چار راکین صوبائی اسمبلی دو چار سابق ایم پی ایز سمیت چیمبر اوف کامرس علماء گکلا صحافیوں تاجروں اور مختلف علاقوں سے نمائندوں پر مشتمل ہے دوسری طرف زلعی انتظامیہ کی جانب سے سے بھی احتجاجی مہم کے منتظمین کے ساتھ رابطے تیز کر دیے گئے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخواہ کے مشیر اطلاعات بیرسٹر محمد علی صیف نے ہفتے کو بتایا کہ وزیر علی علی امین گنڈاپور نے بنو واقعے کی شفاف تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا اعلان کیا ہے بیرسٹر محمد علی صیف نے کہا کہ یہ کمیشن شفاف اور غیر جانب دارانہ تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کرے گا اس رپورٹ کو پبلک کیا جائے گا اور ذمہ داران کے کردار کا تیون کر کے قانونی کاروائی کی جائے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ دہشتگردی کی لہر کے پیش نظر عوام سے انتہائی احتیاط سے کام لینے کی درخواست ہے پاکستان اور عوام دشمن اناثر حالات خراب کرنے کی تاک میں بیٹھے ہیں کہ دشمن اناثر کو امن خراب کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے کمیشن کی رپورٹ میں ذمہ داروں کی نشاندے ہی ہو جائے گی کمیشن کی رپورٹ سے قبل افواہوں اور بلا تصدیق الزامات سے افتناب کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ پیش سلسلے میں عوام سے پر امن رہنے اور کسی قسم کے منفی پروپیگنڈے سے محتاط رہنے کی درخواست ہے بلا تصدیق بیانات اور الزامات سے گریز اور منفی افواہوں کے خطرے سے آگاہ رہنا چاہیے جذبات میں ملک اور عوام دشمن اناثر کو فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دینا چاہیے بنو میں فوجی چونی پر ہونے والے حالیہ حملے اور عسکریت پسندوں کے خاتمے کے لیے فوجی آپریشن عظم استحکام کے خلاف جمعے کو مظاہرے میں فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص کی جان چلی گئی تھی جبکہ کئی لوگ زخمی ہوئے تھے افغانستان سے چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بنو میں نکالی گئی اسریلی میں دس ہزار سے زیادہ افراد اس نئے فوجی آپریشن کے حوالے سے سفید جھنڈے لہراتے ہوئے ام کا مطالبہ کر رہے تھے